اسلام علیکم ویلکم ٹو قانون بولتا ہے بیرسٹر فاطمہ شاہین ناظرین کہا جاتا ہے جسٹس ڈیلیڈ is جسٹس ڈینائیڈ اور یہ دیفنیٹلی ایک ایسی سینگ ہے جو کہ ہمارے جسٹس سسٹم پہ بڑے صحیح طریقے سے اپلائی کرتی ہے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جسٹس سسٹم کا پروبیلی سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ڈیلیے کا ہی ہے لیکن سب سے امپورٹن کوسٹن دین جو آرائز کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ ڈیلیے جو ہے یہ کس کی وجہ سے ہے کیا یہ ڈیلیے جو ہے یہ جوڈیشری کی طرف سے ایمنیٹ ہو رہا ہے کیا یہ ڈیلیے جو ہے یہ پولیس کی طرف سے ایمنیٹ ہو رہا ہے کیا یہ ڈیلیے جو ہے یہ لوئیس کی طرف سے سامنے آرہا ہے اسی ایشو کو اپنے آج کے شو میں ہم زیرے بحث لائیں گے overall ہم بات کریں گے پاکستان میں administration of justice system کے بارے میں اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے اس تمام system میں different angles پہ different stages پہ جو ہے delay سامنے آتا ہے وہ کیا طریقے کار ہیں جو کہ ہم possibly employ کر سکتے ہیں اس delay کے element کو address کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس issue کو بھی زیرے بحث لائیں گے کہ کس طرح سے ہم پاکستان میں technology یا even for that matter artificial intelligence کا استعمال کر سکتے ہیں overall administration of justice system کو streamline کرنے کے لیے ان تمام issues پہ بات ہوگی اور ہم پہ بات کرنے کے لیے میں ساتھ studio میں موجود ہیں نواز رانجہ صاحب جو کہ سابق جج رہے چکے ہیں district and session court کے سلام علیکم sir and welcome to the show ان کے ساتھ تشریف فرما ہے miss سیدہ مقسومہ بخاری جو کہ advocating supreme court of pakistan کی سلام علیکم جی and welcome to the show سلام علیکم thank you and via zoom link ہمیں join کریں گی باریسٹر ریدہ تاہل جو کہ advocating high court کی السلام علیکم جی and welcome to the show سامر میں چاہوں گی پروگرام کی شروعات جو ہم آپ سے کریں ایک بہت بنیادی لیول پہ میں آپ سے جو پہلا سوال پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہوگا کہ جب ہم بات کرتے ہیں administration of justice system میں delay کے حوالے سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں بطور ایک سابق جج کی اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کیا ہے مین وجہ تو یہ ہے کہ litigation میں بہت ازافہ ہو گیا ہے society میں itself injustice اتنا ہے جو society کے ہر فرج ہے اس میں انوالو ہے society نے اپنا انداز اس طرح بنا لیا ہے ہر چھوٹی موٹی چیز ہر بڑی چیز لاکر عدالتوں میں لاتیں society itself جو ہے وہ جسٹس پہ بلیو نہیں کرتی وہ انجسٹ ہے ہر طبقہ ہر انسان ہر جو پہلو ہے ان کا وہ وہ پہلو ہے انجسٹس ہو چاہتے ہیں کہ ہر کام ہماری مرضی کے مطابقہ بلکل تو لیٹیگیشن میں اس طرح سے اضافہ ہو گیا ہے جس طرح آپ کہہیں کہ بہت امپارٹنٹ کے جو ہائی پروفائل کیسے ہیں جن لوگوں نے سیٹل کرنے وہ اپنے پاس سیٹل نہیں کرتے بلکل وہ اداروں میں سیٹل اور میں ہونے ہیں وہ اداروں وہاں پہ وہ کام نہیں ہو سکتا وہ بھی آگ پر عدالتوں میں آیا جی بالکل سر جس پہ میڈم میں آپ کی طرف آنگے میں چاہوں گی کہ آپ بھی اسی ایشو پہ مزید کومنٹ کریں اچھا ایک ایشو جو بار بار ہم نے دیکھا ہے سامنے آیا ہے مور پرٹیکلرلی سپیرٹ جڈیشٹری کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ بات کمپلین کرتے ہیں کہ ان کا ایکسس ٹو دی جسٹس سسٹم جو ہے وہ نہیں ہے پرسائزلی اس لیے بکوز وہ ٹائم جو شاید ان کی کیسز کو ملنا چاہیے وہ ہائی پروفائل کیسز کو مل رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا پروپوز کرستی ہیں کہ ہم اس طرح کی ایشوز کو کس طرح سے دن ٹیکل کر سکتے ہیں جس طرح رانجو صاحب نے بات کہی ہے کہ دوسرے ادارے جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کرتے تو سارا برڈن جو ہے وہ عدالتوں پہ ہے اور جیسے ہی عدالتوں میں آتی ہیں تو عدالتیں جو ہیں ان کا بھی ایک ایٹیچوٹ رہا ہے کہ وہ ان کو پریورٹائز کر دیتے ہیں اب اسے ہوتا یہ ہے کہ عام آدمی جس کا کیس جو ہے وہ دس سال سے پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں اور میں آپ کو بتاؤں فاتمہ کہ میرے اپنے کیسز ایسے ہیں جن کی اندر میرے ایک کلائنٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے میرے کچھ کلائنٹس ہیں جو کہ بری ہو چکے ہیں بیل کے انتظار جی بالکل آپ نے صحیح کہ اور میڈم یہ تو وہ کیسز ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں جو کہ ریپورٹ دو رہے ہیں بہت سارے ایسے کیسز بھی ہیں جو ان کے بارے میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ جیلوں کی حالات جا کے دیکھیں وہاں پہ کتنے پریزنرز ہیں جن کا کوئی وکیل بھی نہیں ہے اور انہوں نے ہاتھ سے جیل کی جیل میں سے پیٹیشن جو ہیں وہ بھیجی ہوئی ہیں وہ کئی سالوں سے پڑے رہتے ہیں وہ پوچھنے والا نہیں ہے لیکن اگر ایک ہائی پروفائل کیس آتا ہے تو اس کو فوراں وہ اس کی نمبر بھی لاگ جاتا ہے بینچ بھی بان جاتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے تو بہت فرسٹریشن ہے جی برکور آپ نے صحیح کہ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کارڈگری انڈر ٹرائل پیزنس کی بھی ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس طرح کے پیزنس ہیں کہ جب تک کہ ان کی کیسز سامنے آتے ہیں یہ بات ثابت ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کو ایکوٹ کرنا ہے بیسیکلی ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہوتا تو انہیں پریکٹیکلی اپنے زندگی کے اتنے سال جو ہیں وہ جیل میں ویسٹ کر دی ہوتے ہیں سر جس پہ آپ کچھ مزید ایڈ کرنا چاہیں گے میں یہ بات کر رہا تھا کہ منیمنٹ آف ورک جو ہے جس ایڈمیسٹیشن جو کہلاتی ہے نہ جوڈیشل فیصلہ نہیں ایڈمیسٹیشن ہے یہ پریکٹیکلی جب یہ ریفارمز کی بات ہوئی تو منیمنٹ آف ورک کے لئے لہور میں سیشن کورٹ میں اور لہور ہائی کورٹ میں توجہ دی گئی اس کا اثر یہ ہوا کہ جو مرڈر ریفرنس تھے وہ یہاں پہ کافی کم ہو گیا اور وہ بہت پہلے پانچ پہنچ پہنچ سال کے لئے لگتا تھا وہ آگیا اب نیچے آگیا اسی طرح سیشن کورٹ میں یہاں پہ جو مرڈر ٹرائل تھے جن کی تعداد بہت زیادہ تھی منیجمنٹ آف ورک کے انداز سے جب ایڈمیسٹیشن کے انداز سے سیشن کام کیا تو یہاں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت کم ہو گیا جب ایڈرانی کسیس ختم ہو گیا یہ بہت پہ بھی کہ جو افیسر بیٹھا ہے یا جو سینیر بیٹھے ہیں وہ ورک کو منیج کروں گیا سرے آپ نے بہت صحیح بات کی بہت سابقی بات کی ابھی ہم نے دیکھا ہے لیسنٹلی جو کرنٹ چیف جسٹس اف پاکستان حرم جسٹس کازی فائزیسا صاحب نے جب سے نوانے اوات لیا ہے ایک بہت اچھی چیز جو سامنے آئی ہے کہ ان کا ایک بہت strong stance ہے against taking adjournments تو by that virtue let's hope کہ یہ جو ایک چیز ہے this should trickle down تمام judiciary میں سا جس پہ میں آپ کی طرف آؤں گی ریدہ آپ سے basically جانا چاہوں گی کہ as a young lawyer as a criminal law expert آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب ہم trials کی بات کرتے ہیں تو trials میں delays کی بنیادی وجوہات کیا ہیں because sir کا تو اپنا ایک narrative ہے بطور ایک judge madam کا اپنا ہے as a senior lawyer لیکن آپ کا اس کے اوپر کیا perspective ہے the biggest gap in the loophole جو ہمارے justice system کو tackle کرنا چاہیے وہ ہے delay delay in the dispensation of justice کیونکہ اکثر ہماری یہاں پہ trial اتنا زیادہ delay ہو جاتا ہے کہ justice becomes something that the litigants cannot seek so اس کا سب سے پہلا تو reason یہ ہوگا for example I would say کہ courts ہمارے accessible نہیں ہیں if anybody who suffers from a disability people with disabilities are not able to access courts اور میں نے کافی اسی لیٹیگنز کو ریپریزنٹ کیا ہے who find it very difficult to access the courts دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس infrastructure اچھا نہیں ہے locatable نہیں ہے and the third most important thing is the delays caused by the criminal justice system actors like the police force for example for example جس طرح سے mandate کیا گیا ہے 173C court of criminal procedure کے اندر کہ چلان کو 14 ڈیس کے اندر court میں سبمیٹ کرانا ہوتا ہے اور ایک بار court میں چلان سبمیٹ ہو جائے اس کے بعد ہی trial شروع ہوتا ہے اگر آپ anti-ray pack کا example لے لیں وہ mandate کرتا ہے کہ چار ماہ کے اندر اندر trial کنکلود ہونا چاہیے لیکن جہاں پہ چلان کو ہی تین چار مہینے court میں پیش ہونے میں لگ جاتے ہیں وہاں پہ trial کیسے چال ماہ میں ختم ہوگا سبمیٹ کرنے کے اندر at least all of the stakeholders need to come together so that we can decide کہ trial کس طرح سے start ہوگا ختم ہوگا تاکہ جو بار بار delays کا issue ہے یہ ٹیک کر سکیں بلکل مسردہ اور اس میں یہ بھی mention کرنا بہت important ہوگا کہ اسی حوالے سے ہم نے یہ بھی آؤں گی آپ کا کیونکہ ایک بینفیٹ رہا ہے آپ کیا سمجھتے کیا وجہ بندی ہے اس کی وجہ سے یہ کانون میں دی گئی جو ٹائم لائنز ہیں ان کے ساتھ ہم comply نہیں کر سکتے بکوز میں سمجھتے ہوں کہ یہ انفیر ہوگا کہ ہم سارا ملبا جو ہے وہ ڈال دیں اس میں لوئرز اس میں لیٹیگنز ان کو بھی تو ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے میں اپنی بیٹی کا پہلے جواب چھوٹا سا دیں کہ جو بنیادی چیز ہے جو سسٹم اس ملک میں سب کانٹیننٹ میں رہا ہے پاکستان بننے کے بعد بڑی دیر تک رہا ہے اس کو ہم نے چیزوں کو چھوڑ جنوری سے سٹارٹ ہونے پہلے کسیز وہ لگنے ہیں فروری کے بعد ملک اس کے بعد وہ کسیز باقی کسیز اجن ہو جائیں اجن انافس وہ پہلے پانچ چھے کسیز جتنے جج کر سکتا ایک مہینے میں وہ اس کی کپیسٹی جو ہے ورکنگ از ایومن بین تو وہ اتنے لگاتے ہمارے سوسائیٹی کے نیگیٹیو اپروچ اس کی وجہ سیکنڈ جب جج ہو وکیل ہو لیٹیگنٹ ہم سارے لوگ سوسائیٹی کا سوسائیٹی سسٹم اتنا آسان ہے اب اور آمینڈمنٹ پہلے یہ لگتا کہ ایویدنس کے لئے پلینٹیف اور ڈیفرنیٹ آجیں مل فیمیل جو بھی جس سیڈبے کو ہے وہ جب آ جاتے ہیں تو ان کی سٹیٹمیٹ ہو جائے تو باقی کے افیدیو آج جی بلکل سور آپ نے بجا فرمائے بکوز ڈیلے جس طرح کے انڈسٹین کرتے ہیں ہمیشہ ایک پارٹی کو سوٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے پورے سسٹم کو منور کرتے ہیں اس پر میں جاؤوں گی ایک اور اینگل پر بھی ہم آج کے شو میں بات کریں وہ یہ کہ دیکھتے ہیں کیسرہ کے کیسے سامنے آتے ہیں جا کے ایف آئی آر یا چلان ٹائم کی سبمیٹ نہیں ہوتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں ویکٹم کو ریمیڈی دینے کے ساتھ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ پولیس افیشلز کو ایسے کیسز میں اکاؤنٹبل بھی ٹہرائے میں پاسٹ کو اس کے ساتھ سامنے رکھوں گا جب ہمارے ملک میں کام ٹھیک چلتا تھا پولیس کی جو ایفیشنسی ریپورٹ اتی ایسے 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 انفرچونیٹلی اب جب ان کی ایسے ایسے لکھی جاتی جتنے زیادہ کیسز ریجسٹر ہوتے ہیں اتنا اس کو اچھا آفیس پھر مانا جاتا ہے وہ کیسز جو ایسے کیسز سے تلق نہیں رکھتے وہ لوگوں کے کریکٹر سے تلق رکھتے ہیں تو جو پہلے پولیس کی ایفیشنسی ریپورٹ لکھی جاتی تھی نمبر ایسے اگر سو ریجسٹر ہوا ہے ایک پولیس اسٹیشن میں کتنے چلا ہوئے چلا میں سے کتنے کوٹ میں جا کر سزا ہوئے اس کی بنیاد پر کتگریزیشن کیا ہے اب جو جی سسٹم ہے کتنے چلا ہوئے کتنوں میں گوا گئے کتنوں کے فیصلے ہوئے اور کتنوں میں سزا ہوئی اب وہ چیز بلکل فار ہے تو آپ سمجھتے کہ اس چیز کو ریوائیف کرنا چیز ہے لیکن آپ ہی بات کو آگے بڑھاؤں گی آپ نے بہت ایک ایمپورٹن ویالی ریکمینڈیشن دی ہے جب ہم بات کرے ہیں پولیس کی ایفیشنسی کو ایمپروو کرنے اسی لئے ایمپروو ہوگی جب ان کو پتا ہوگا کہ ہماری جو ایفیشنسی ریپورٹ جائے گی وہ انیاد پہ جائے گی کہ کنوکشن ریٹ کیا ہے اس کی وجہ سے وہ ایمپروو سیلکت کریں گے جب ایمپروو ایمپروو سیلکت کریں گے تو یہ کتنے سو میں سے کتنے 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 باقیدہ ہوتا تھا آپ آپ نے بلکل صحیح کہ جب ہم کہ رہے ہیں کہ ہم نے ایمپروو کرنی ہے ایفیشنسی آف پولیس دیپارٹمنٹ تو ہم نے صرف اس آنگل پہ فوکس نہیں کرنا کہ وہ ایف آئی آر ٹائم لیڈی ریجسٹر کریں بلکہ اس پر بھی ان کی ایفیڈنس کلیکشن میتھرز ان کو ایمپروو کیا جائے آپ کی طرف آنگی آپ سے بسیق لی جاننا چاہوں گی کہ بہت زیادہ کیسی جو ہوتے ہیں وہ اوپن ان شٹ کیسی ہوتے ہیں جس میں فائنڈنگز بہت کلیر ہوتی ہیں پر باوجود اس کے ورڈکٹ آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے تو اس طرح کی کیسی بھی ہیں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے اندر بھی بنیاد پوائنٹ ہوتا ہے جو شاید public کو نظر نہ رہا ہو تو ایک سائٹ اس کی ہے لیکن دوسری سائٹ یہ ہے کہ جیجز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بہت سینسیٹیو بیشیو ہیں یہ پوری public کو افیٹ چاہیے کیونکہ نووے دن کی اندر نئی جیجمنٹ آتی تو پیڑری ٹرائل میں چلا جاتا ہے اب کئی دفعہ ایسی بھی ہوتی ہے بدقسمتی ہوتی ہے کہ ایک آپ نے سارا کیس جو بہت لیندھی تھا وہ سنا لیا جیج صاحب جو جیجمنٹ نہیں لکھ رہے آپ نہیں لکھ لیٹیگنٹ کو بھی اس ہمارے سے موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ بھی ڈیلینگ ٹیکٹکس نہ استعمال کریں اپنے کیسز کو جو ہیں ریتہ آپ کی طرف آؤں گی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جہاں پہ ہم اوورال ڈسکس کریں ایڈمنیسٹریشن آف جسٹس سسٹم کے بارے میں وہاں پہ میڈیییشن میں کنسیلییشن میں ایڈی آر میں بھی دیوار کر سکتے جس کی وجہ سے عدالت کا ٹائم بھی بڑھ جائے گا اور لیٹیگنٹ کا بھی ایڈنگ کوٹ سسٹم کے اوپر بہت زیادہ برڈن آگیا ہے کیونکہ اتنے زیادہ کیسز کوٹ کے اندر ریفر رہے ہیں کہ ایڈس گیٹنگ آوٹ آوٹ آنڈ اس کو ٹیکل کرنے کا آسان حل یہ ہے کہ ہم جہاں پہ کمیرشل کیسز ہیں وہاں کے اندر ہم آلٹرنیٹیو ڈیسپیوٹ ریزولیوشن جیسے میڈییشن آر بیٹریشن اور نیگوشییشن جو کے وکیل بھی کر سکتے ہیں اس چیز میڈییشن کہتے ہیں اس تک کا کونسپٹ ہونے شروع ہو ہیا ہے کہ جہاں پہ آپ یہ نہ کریں کہ ہمیں کوٹ میں ہی جانا ہے کوٹ سے ریمیڈی ہوگی بکوز آپ اپنا کوٹ میں دن دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو سپیرد فیل کرانا چاہتے ہیں جہاں پہ کوٹ کی ریمیڈی کے لائے کوککلی سپیوٹس ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ what are the alternatives کیونکہ ایک بچے کیلئی حیبیلیٹیشن کا اس کیلئی انٹیگریشن کا سوسائٹی میں سوال ہوتا ہے تو ان cases کے اندر جے 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 نے میندیٹ کیا ہے آپ alternative methods دیکھیں 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 دوسرا یہ کہ جہاں پہ دیکھیں سوپریم قورت پاکستان نے اتنا اچھا پریسیڈن سپیوٹ کیا ایویڈنس کا ایویڈنس دیکھیں باہر 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 چاہیے ان cases کے اندر جہاں پہ افراد میں میں پیزیکلی پریزنٹ نہیں سکتے تاکہ قیقلی cases کھ ریزولف ہو قیقلی cases اپنے quick conclusion کی طرف آنا شروع جی بالکل ریدہ جس پہ میں آپ کی طرف آنگی اور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جہاں پہ ہم نے آورال بات کی ہے سسٹم کو زیادہ آسان بنانے کی سسٹم میں جو دیلی کا ایلیمنٹ ہے اس کو ختم کرنے کی وہاں پہ آپ کو لگتا ہمیں ایکوال فوکس اس بات پر بھی پریس کرنا چاہیے کہ ہم ایک آم لیٹیگنٹ کا عام آدمی کا جو ایک لاظٹ فیتھ ان جسٹس سسٹم اس کو ریوائیف کریں بگوز انفورچنلی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیلی کا elمنٹ اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ ختم ہو تو ہم اس فید کو کس طرح سے واپس روایف کر سکتے ہیں؟ کرایسیس او کریڈیبلیٹی آپ کیا سکتے ہیں اس کے لئے سب سے بہتر جو طریقہ ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ او ججز کا جو سسٹم ہے اس کو کنسپیرینٹ اور صحیح کیا جائے ایفیشنٹ لوگ آئیں جن کا سائیکارٹرز بھی جن کا ٹیسٹ لے کسی زمانے پبلیس رسکمیشن میں ہوتا تھا شاید اب نہیں ہے ایفیشنٹ لوگ آئیں ایفیشنٹ لوگ آنے کے بعد ان کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ صرف فیصلہ کرنے کی نہ دی جائے اس کے ساتھ منگیمنٹ اور ورک کی بھی دی جائے جو کہ نارمالی ہمارے ہاں سسٹم جوڈیشل میں اس کا حصہ نہیں سمجھا جاتا ایڈمنسٹریشن کا ٹریننگ یا اس کے بارے میں آئی کیو لیول جو لوگوں کو ہوتا ہے کہ ورک کو منگیمنٹ کیسے کرنا ہے اس میں جو خلا کیا بات کر رہی ہیں یہ وہ ایسے کیسے ہیں جو دو تین تاریخوں میں ختم ہو جانا ہے بلکل سا لیکن پر بچے امامیں نہیں ہوتے اس میں وہ یہ ہے کہ منگیمنٹ اور ورک جو ہے یا جو کوٹ منگیمنٹ ہے وہ سسٹم میں جو ایلیت ہے وہ نہیں ہے ٹریننگ کپیسٹی بیلڈنگ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کہوں کہ جو لیگل ایتکس ہیں ججز کے لیے اور ایڈوکیٹس کے لیے اس پہ بھی عمل ہونا چاہیے بلکل جائے سہبان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ پرائیویٹ محفلوں میں نہ جائیں وہ کھانوں میں نہ جائیں کام سے کام رکھیں سمپل لائف گزاریں ان کا ڈریس کوٹ کے بحر بھی وہ ہونا چاہیے دلنے کا طریقہ ہونا چاہیے یہ چیزیں ساری رہی ہیں اسی ملک میں اس پہ میڈا میں آپ کی طرف ہوں گی نسے پہلے کہ ہم پروگرام کو استطاع کریں آپ سے جانا چاہوں گی کہ میڈیا کا دن کیا کردار ہو سکتا ہے ایڈمنیسٹریشن آف جسٹس سسٹم میں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جہاں پہ ایک این پہ میڈیا لوگوں کو ان کے رائٹس کے بارے میں ایڈوکیٹ کرتا ہے بہت سارے ایسے کیسز کو سامنے لاتا ہے جن کو آدھر وائز شاید ڈیو ایمپورٹنس نہ ملے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں میڈیا ٹرائلز جو ہیں وہ ایڈمنیسٹریشن آف جسٹس سسٹم میں جسٹس کو ایمپیٹ کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اوورال میڈیا کو کس طرح سے ہم جو ہے سنسٹائز کر سکتے ہیں کہ وہ جو بھی ریپورٹنگ کریں وہ اس طرح سے کریں کہ وہ ٹرائل سٹیج پہ پری ٹرائل سٹیج پہ جو ہے اس کے میرٹس کو ایمپیکٹ نہ کریں بیری پریفلی دو پوائنٹس ہیں ایک پوائنٹ تو یہ ہے جو کہ جج صاحب نے ابھی کہا ایتھکس کی بات ہے انگلینڈ میں اگر آپ جائیں میں نے بار کی تو کوڈ او ایتھکس ہمارا تھا ججز کا بھی کوڈ او ایتھکس ہوتا تھا ہے اب بھی اخبار نہیں پڑتے ٹھیک ہے نا اخبار نہ پڑے لیکن آپ ہمارے ہاں تو یہ نوٹسز بھی ہوتے ہیں میڈیا کے اوپر اس کا بیلنس ٹرائک کرنا پڑے گا آپ کو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ میڈیا نے ڈسکور کی بچوں کے تشدد کی کیسز ابھی ریسنٹ ہی جو بات آ رہی ہے کبھی ہو ہی نہیں سکتی تھی جو ریپ کیس ہوا تھا موٹر بے کا ریپ کیس تھا میڈیا ہائی لائٹ نہ کرتا کوئی بھی نہ دیکھتا لیکن میڈیا کو صرف ریپورٹ کرنا چاہیے ریپورٹنگ میں اور اپینین میں اور ڈسکشنز میں فرق آ جاتا ہے جی بلکل آپ کا پوائنٹ آ گیا جس پہ میں آپ کی طرف آوں گی نس سے پہلے کہ ہم جو کا احتتام کریں آپ سے بیسیکلی یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں بطور ایک ینگ وکیل کہ وہ کیا اقتعامات ہیں جو کہ ینگ لوئیز لائی اور سیلف لے سکتے ہیں سچ دیکھ کہ ہم سٹرینٹھن کریں ایڈمینسٹریشن آف جسٹس سسٹم کو نہ صرف یہ بلکہ ہم یہ بھی انشور کریں کہ آپ جسے وکلا یہ بات انشور کریں کہ بہت زیادہ لیٹیگنٹس جو ہے ان کی ایکسس ٹو تی جسٹس سسٹم جو ہے اس کو زیادہ آسان بنایا جائے اس وقت جو سب سے بڑا اسیو کہ ہم جانگ لوئر فیز کر رہے ہیں اسے لیکن کمپنسیشن نیمیم بیچ لیکن نیگوشیٹن پاور جو جانگ لوئر سی نیگوشیٹن نیر پاور جو ینگ لوئر سی نیگوشیٹن نیگوشیٹن نہیں کر پاتے لیکنگ دفعید ورکنگ آرز کافی لوئر فرمز میں سپیکنی جاتے کہ ایک ویکنڈ کو بھی کام کیا جائے which is contrary to the way that your body is supposed to work you need rest as much as you need to work hard تو دیکھنا بات وقت ملتا ہے کہ اچھا گناتا ہے اس کو تو انترسیکشنالٹیز بھی بہت زیادہ ہوتا ہے طرحیل بهtable شرح شخص، ویڈیوارفان سرکی اگرانیز بھی بہت زیادہ دوسروں کا اعداد کیتے ہیں تاصل جب کچھ اپنے اگرانے گی خورایاں انٹرسیکشنالٹیز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ دب تک ہمارے پاس دفرین ہوشیں آخری ہوں گی گے بھی بہت زیادہ اچھنا ریالی کے لئے یں رہنگ میں ملتا ہے تھ郭شُ پر راستیش بالٹی رہلاح ویڈیاغ تم ایک کے باتنے کرنے کا یہ بہتپlamیwa Hamas نے کبھی جنگ وکیلوں کوپرکت کریں نسا ہی رہے رہیے باتین ملتا obtain اس میں دور ان shake и راستی کو پاندفہ نہیں نے کام کیے کبھی بھی نہیں ملتا so I believe that it is very essential تاکہ ہم reform کر سکیں structure کو ہمارے پورے لیگل پروفیشن کو کہ یہ چیزیں ہم incorporate کرنا شروع ہو جائیں جی بالکل مسردہ اور اسی نوٹ پر اپنے آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے thank you so much sir thank you so much madam and thank you so much بیسٹر صاحبہ ناظرین آپ نے آج کا ہمارا یہ شو دیکھا جس میں ہماری کوشش تھی basic level ہم آپ کو بتائیں کہ جب ہم پاکستان میں administration of justice system کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ pressing problems جو ہیں وہ کیا ہیں جہاں پہ اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ delay یعنی کہ cases میں تاخیر سب سے زیادہ imminent problem ہے وہاں پہ اس کو counter کرنے کے لیے بہت زیادہ important ہے کہ ہم ensure کریں کہ administration of justice system میں جترے بھی actors involved ہیں ان تمام پہ ذمہ داری جو ہے وہ آئیت کی جائے چاہے وہ police کی ہو چاہے وہ judiciary کی ہو چاہے وہ lawyers کی ہو یا for that matter litigant themselves کی ہو آج کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے تک کے لیے صرف خیال رکھیں خدا حافظ